موسیقی اگرہ اور خوفیہ جانکاریوں کو جھٹانا ستائیس مائی کو رشیہ نے کانڈور ایفکے ریڈار نگرانی اگرہ کو لانچ کیا اور رشیہ کے سینی ویبھاگ کے انسار اس ہائی ریزلیوشن اگرہ کا استعمال پوری طرح سے سینی ادیشوں کے لیے ہی کیا جائے گا یہ فوجی ٹھکانوں پر نظر رکھنے کے لیے دن میں دو بار پورے یوکرین کے علاقے کی چھانبین کرے گا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین کے پاس پشمی دیشوں سے جو ہتیار یدھ کے میدان میں لگاتار آ رہے ہیں ان کے اب چھپے رہنے کے آثار بلکل نہیں رہ گئے ہیں بارش بجلی اور بادل جیسے موسم سے جڑی گھٹنائے بھی اس اگرہ کی ریڈار شمتاؤں پر کوئی اثر نہیں ڈال پائیں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سبے یوکرین میں جو اگھوشت ہتیاروں کا جکھیرہ ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ یہ راشن نگرانی اگرہ کتنے کارگر ہیں اور کیا یہ واسطہ میں اس یوکرین کی دشاں بدل سکتے ہیں آدھنک یوکرین کے آج کے دور میں نگرانی اور جاسوسی کرنے والے اگرہوں کی کتنی بڑی بھومکہ ہے یہ بتایا نہیں جا سکتا پچھلے پورے سال بھر ایلون مسک کی سٹارلنگ سیٹیلائٹس نے نگرانی کے کھیل کو بدلنے کے لیے اور یوکرین کے سینکوں کو آسمان سے تیسری آنکھ دینے کے لیے خوب سرکھیاں بٹو رہی اور اب روس اس کھیل کو ایک الگ استر پر لی جا رہا ہے کونڈور ایفکی ایر رڈا سربلان سیٹیلائٹ کو روس نے ستائیس مائی کو سیوز 2.1A راکیٹ کی مدد سے لانچ کیا یہ اپگرہ یوکرین یودھ میں جاری نگرانی کے کھیل کو جبردست طریقے سے بدل دے گا اسے سمجھنے کے لیے گور کریں سورج کا چکر لگانے کے پردھوی کے پرکرمہ پت سے تالمیل والے سنگ سنکرونائزڈ اوربٹ میں اسے دھرتی کی سدہ سے 500 کلومیٹر کی اونچائی پر ستھابیت کیا گیا ہے کونڈور ایفکی ایر اڈار سربلانس سیٹیلائٹ کو پوری طرح سے فوجی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ سیٹیلائٹ یوکرین کے پورے علاقے میں فوجی ٹھکانوں کی خوجبین کے لیے دن میں دو بار چکر لگائے گا اس کی ریجولیشن شمتہ زمین پر ایک میٹر سے کم کی لمبائی چوڑائی بالی چیزوں کو بھی سٹیگ ڈھنگ سے دیکھنے کی ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ پشمی یوروپ سے یوکرین کو بھیجے جانے والے فوجی سازو سامان کے راستے اب پوری طرح سے روس کی نگاہ میں ہوں گے یوکرین اب روس سے اپنے کسی بھی ہتیار کو چھپا نہیں سکے گا اور یہ بات اس یدھ کی تصویر کو پوری طرح سے بدل سکتی ہے چھے جون کو روس نے اپنے فے بی 500 بموں کا استعمال کر کفیانسک شہر میں گولہ باروت کے ایک بیس کو تواہ کر دیا یہی نہیں سواتوک علاقے میں جنگ میں شامل چودہ میکنائزڈ بریگیٹ کے گولہ باروت کا ایک ڈیپو بھی تواہ کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی چنوتیاں کا سامنا کر رہا یوکرین اپنے پلٹوار کے شروع ہونے کا اعلان کھل کر نہیں کر رہا ہماری سینہ یہ تیہ کرے گی کہ اس کی شروعات کب کرنی ہے جو کی مورچے پر اس وقت کے حالات پر اور کئی جگہوں پر ہونے والی آمنے سامنے کی لڑائی پر نربھر کرے گا حالات کا پھوری طرح سے جائجہ لینے کے بعد صحیح فیصلہ کیا جائے گا وہ یہاں اور وہاں ہو رہی جنگ سے ڈر گئے ہیں اور یہ سوچنے لگے ہیں کہ ہمارا پلٹوار شروع ہو گیا ہے میں ان بیمار لوگوں کی بات پر ٹپڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا دیکھئے ہم جب بھی پلٹوار شروع کریں گے تب سب کو پتا چل جائے گا اور وہ بھی اسے دیکھیں گے لیکن فیلحال یوکرین میں جھونک دیے گئے پشمی ہتھیاروں کو نشٹ کرنے میں جھوٹا روس جور دے کر یہ دلیل دینے میں جھوٹا ہے کہ یوکرین کا پلٹوار پہلے سے ہی شروع ہو چکا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا حملہ شروع ہو چکا ہے یہ اس بات سے صاف ہے کہ یوکرین کی رنیتک روپ سے جو ریزرپ سینک ہوتے ہیں اب انہیں استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ پہلی بات ہے دوسری یہ کہ یوکرین کے سینکوں نے انہیں دیے گئے لکشوں کا کسی ایک بھی سیکٹر میں حاصل کرنے میں کامیابی نہیں پائی ہے تو یہ پوری طرح سے صاف ہے پاس دن تک بھیشن لڑائی ہوئی مثلا پچھلے چوبیس گھنٹے میں اور اس سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے بہت ہی بھیشن لڑائی ہوئی ہے اور دشمن کو کسی بھی مورچے پر کوئی بھی کامیابی نہیں ملی ہے یوکرین کا پلٹوار ہتھیاروں کی آلہ درزے کی ٹیکنالوجی کا اتنا ہی بڑا انتحان ہوگا جتنا کی فوجی ترکیب اور رن نیتی کا سولہ مئی کو یوکرین نے اس ہتھیار کے ٹکڑے دکھائے جسے روس کی سب سے خطرناک ہائپر سونیک مسائل کہا جاتا ہے یوکرین نے دعویٰ کیا کہ پچھلی رات کو داگی گئی روس کی چھیک کنجل مسائلوں میں سے ایک کو اس نے مار گرائیا لیکن جلدی ہی یہ صاف ہو گیا کہ روس نے امریکہ دوارہ دی گئی اربو ڈالر کے پیٹریٹ مسائل سسٹم کو تباہ کرنے میں کامیابی پالی ہے یوکرین کے آس پاس کی سرکشہ کرنے والا جرمنی کا آلہ درجے کا آئرش ٹی ایر ڈیفنس سسٹم کو بھی کچھ نقصان پہنچا جس نے پچھلے چھ ہفتوں میں روس کی درجلوں مسائلوں اور روکیٹس کو تباہ کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ ساعت جون کو روس نے آئرش ٹی ایر ڈیفنس سسٹم کے ٹی آر ایمل فور ڈی رڈار کو آتم گھاتی لینسیٹ ڈرونز سے حملہ کر تواہ کر دیا روس اپنے سیریس ڈرونز کا پریشن کر رہا ہے تاکہ وہ کتھت طور پر یوکرین کو ایک ڈالر میں بیچے گئے ایم کیو نائن ریپر اٹیک ڈرونز کی کاٹ نکال سکے نوبا کاکھو وکا باندھ کی تواہی صرف جھلک بھر ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس باندھ کی تواہی کے لیے روس اور یوکرین دونوں ہی ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں لیکن یہ صاف ہے کہ ضرورت پڑھنے پر دونوں میں سے کوئی بھی پکش اس یدھ میں کھیچی گئی کسی بھی لکشمن ریکھا کا اولنگھن کرنے سے چوکے گا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس یدھ میں عام لوگ اپنے جیوان اور سمپتی کے روپ میں کیا قیمت چکاتے ہیں کسی ہنسک گھٹنا کو کب آتم کی گھٹنا قرار دیا جاتا ہے اس بارے میں ذرا سوچئے دراصل آٹھ جون کو دکشن پوروی فرانس میں ایک پارک میں چار بچوں پر چاکو سے حملہ ہوا اس گھٹنا کا ایک خوفناک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے اس فوٹیج میں ایک اکتیس سال کے آدمی کو ایک چھوٹے سے پارک میں دیکھا جا سکتا ہے جو خاص طور سے بچوں کو نشانہ بنانے کے لیے گھوم رہا تھا بہت جلد اس شخص پر قابو پا لیا گیا اور بعد میں پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا حال کے ورشوں میں فرانس کو چاکو بازی کی کئی گھٹناوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ فرانس چاکو بازی کی گھٹناوں کو روکنے میں کیوں ناکام ہو رہا ہے اور کیا وہ اس سمسیہ سے سہی دھنگ سے نپٹنے کی کوشش بھی کر رہا ہے 8 جون کو ہوئی خوفناک واردات سے فرانس صدمے میں ہے فرانس ایلیپس کے شاند شہر این این سی کے خوبصورت لی پیک کی پارک میں چار بچوں اور دو بزرگوں پر چاکو سے حملہ ہوا اس حملے میں گھائل دو بچے اور ایک بزرگ کی حالت گمبیر ہے سبھی زخمی بچوں کے عمر 22 مہینے سے 3 سال کے بیچ ہے فرانس کے راشتپتی نے اس حملے کو کائرتہ پورن قرار دیا پیرس مورسیلی یا لیون جیسے بڑے شہروں کے بجائے چھوٹے سے پریعتک شہر این این سی میں ہوئے حملے میں بھی ایک جیسے سندگد کا ہونا چنتہ کی بات ہے بیشک ہمیں چنتہ ہو رہی ہے کچھ ہی دوری پر ہوئی یہ گھٹنا میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور بھگوان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ پیڑتوں میں میرے بچے نہیں ہیں لیکن یہاں پر ہم ان بچوں اور ان کے ماتا پتا کے بارے میں سوچ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ہے ہم بھی سرکشت نہیں ہیں ہم کچھ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ گھٹنا کبھی بھی اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں بچوں کا پیڑت ہونا ہمیں اس کی آشنگ کا کبھی نہیں تھی یہ بہت ہی گمبیر ماملہ ہے سندگ دھملہ بر کو پولس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے وہ شرن لینے کے لیے آیا 31 سال کا سیری آئی ہے اس نے فرانس میں گیر کانونی ڈھنگ سے پرویش کیا تھا اس کے پاس سویڈن کا پہچان پتر اور سویڈن کا ڈرائیونگ لائسنس تھا اس کے پاس سے عیسائی دھرم سے جوڑے کچھ پرتیق چن نے بھی ملے ہیں اس پر سرکشا ایجنسیوں کی نظر نہیں تھی اور ابھی تک اس کے مقصد کا پتہ نہیں چلا ہے دس سال پہلے سویڈن میں شرن ملنے کے باوجود اس نے فرانس میں شرن لینے کی عرضی لگا رکھی تھی ہاں یہ بہت ہی پریشان کرنے والا سنیوگ ہے کیونکہ پچھلے رویوار کو ہی اسے پتا چلا کہ سرکار نے اس کی شرن دینے کی عرضی کو خارج کر دیا ہے کیونکہ سویڈن میں پہلے سے ہی اسے شرن ملی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا اس طرح سے اپراد کرنا بہت ہی برا ہے میری موت سے جوج رہے ان بچوں کے ساتھ گہری سمبیدنا ہے میں تین سال سے آنترک منتری ہوں اور میں نے بہت سے مشکل وقت کو دیکھا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ فرانس کے لیے یہ سب سے برا دن ہے کیونکہ دو سال کے بچوں کو نشانہ بنانا انہیں چاکو مارنا یہ کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا عجیب بات یہ ہے کہ فرانس کے پریشاسن نے حملہ ور کی حرکت کے پیچھے آتنگ کی ارادہ ہونے کی سمبھابنا کو خارج کر دیا ہے اور اب وہ اس ماملے کی جانج ہتیا کی کوشش کے طور پر کر رہا ہے پچھلے دو مہینے میں فرانس میں کئی ہنسک گھٹنائیں ہوئی ہے جن میں پچھلے مہینے اتری شہر ریمز میں ایک نرس کو گمبھیر روپ سے چاکو مار کر گھائل کرنے کی وارداد بھی شامل ہے راشفتی مینکرو نے ان حملوں کو اسبھے اور بربر بننے کی پرکریہ بتایا ہے لیکن بپکشی پارٹیوں کی اس دلیل میں دم دکھتا ہے جب وہ سرکار پر کانون اور بیوستہ کے معاملوں میں بھیلائی برتنے کا آروپ لگاتی ہیں سینگل میں ایک دشک کے سب سے خوفنا گھٹنا کم میں کم سے کم سولہ لوگوں کی موت ہو گئی فائر برینڈ بپکشی نیتہ اسبان سونکو کو جیل کی سزا ہونے کی وجہ سے یہ ہنگامہ ہوا ہزاروں کی سنکھیا میں سڑکوں پر اترے پردرشن کاریوں کا دعویٰ ہے کہ سونکو پر لگے آروپ جھوٹے اور راجنیتی سے پریرت ہے پردرشن کاریوں دوارہ سپر مارکٹ اور گیس سٹیشنوں میں توڑ فور کی گئی اور کئی واہنوں کو جلا دیا گیا دنگا ویرودی پولیس نے ان پر آنسو گیس کا استعمال کیا پردرشن کاریوں کا آروپ ہے کہ ان پر اتیادھک اور انعوشک بل کا بھی پریوک کیا گیا سبخ سکھانے کے مقصد سے سرکار نے پانچ سو لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہماری اگلی رپورٹ اسی بات کی پڑتال کرتی ہے سینے گل کو پششم افریقہ میں ایک شانت اور ستھر دیش مانا جاتا ہے حالاکہ حال کے ہفتوں میں وہاں ہوئے ہنسک پردرشنوں نے اس کی ایک پرتشتہ کو داؤں پر لگا دیا ہے راشپتی مہکی سول دوارہ تیسرے کاریکال کے لیے چناؤنا لڑنے کی سمبھابنا سے انکار نہ کرنا اور بپکشی نیتا عثمان سونکو کے خلاب کوٹ کیس ہنسا کی تازہ گھٹناوں کی وجہ بنا ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم ایک ایسے دیش میں ہیں جہاں کوئی کانون نہیں آج جو ہو رہا ہے اور راشپتی دوہجار اکیس سے ہی یہ چاہتے ہیں کہ اسمان سونکو کو کسی طرح سے راشپتی پت کی دوڑ سے باہر کر دیا جائے کیونکہ وہ کانونی طور سے میکی سول سے زیادہ سہی ہیں سمویدھان اس بارے میں بلکل صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی دو کارکال سے زیادہ پت پر نہیں رہ سکتا ہے اور کیونکہ وہ راشپتی نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے انہیں ہمیں ہمارے حال پر ہمارے چنے ہوئے راشپتے کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے سینگل کے نوجوانوں کے بیچ پورو ٹیکس انسپیکٹر عثمان سونکو بہت لوگ پریئے ہیں جب راشپتی بت کے امیدوار سونگو کو ایک مساج پارلر میں کام کرنے والی بیس سال کی مہیلہ کے کتھد بلاتکار کے آروپ میں پکڑ لیا گیا ان کے سمرتکوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں دو ہزار چوبیس کے راشپتی چناؤں کے لیے لڑنے نہ دینے کی چال ہے لہٰذا اس بات پر کوئی تاجب نہیں ہوا کہ جب بلاتکار اور ہتیا کی دھمکی دی جانے کے آروپوں سے ان کے بری ہو جانے سے ہنگامہ شروع ہو گیا حالانکہ ایک جون کو انہیں نوجوانوں کو بھرشت کرنے کے آروپ میں دو سال کی جیل کی سزا دے دی گئی اس لیے ان کو دوشی ٹھر آیا گیا ہے انہیں بری نہیں کیا گیا اور آج سے انہیں دو سال کیلئے جیل میں ہی سونا پڑے گا اور قریب چھے لاکھ کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ انہیں شکایت سونکو سبھی کو دھمکاتے تھے انہوں نے جج کو دھمکایا سینگل کی ستہ کو دھمکایا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مقدمے کا فیصلہ ہو انہوں نے اسے ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی اس کانونی لڑائی نے سینگل کو باٹ دیا ہر تالیس سال کے سونکو پر یہ مقدمہ ان کی گیر موجودگی میں چلائے گیا انہوں نے کچھ بھی غلط کرنے سے انکار کیا تھا اور عدالت کی کاروائی کا بائیکوٹ کیا سونکو کی پارٹی نے ان کے خلاف آئے فیصلے کو راجنیتی سے پریریت بتایا اور لوگوں سے ویروت پردشنوں کو اور تیز کرنے کی اپیل کی اس اپیل کے بعد راجدھانی ڈکار میں دنگے بھڑک اٹھے سینٹرل یونیورسٹی کے کیمپس میں بھی ہنسہ ہوئے جہاں سمپتیوں کا بھاری نقصان ہوا پتھر بازی کا سامنا کرنے والی دنگا پولس نے اس کا جواب آنسو گیس کے گولے چھوڑ کر دیا سرکار نے احتیحاتی قدم اٹھاتے ہوئے فیلس بک ویٹس ایپ اور ٹویٹر جیسے شوشل نیٹ برک کو بند کرا دیا اس کے اگلے دو دن سب سے زیادہ تناؤ پورن رہے جب کئی شہروں میں ایک دشک میں سب سے زیادہ ہنسک پردشن ہوئے دنگا پولس کے مدد کیلئے سینہ کو تینات کر دیا گیا سرکشہ کے جبردست انتظام دیکھے گئے خاص طور سے بینکوں میں فرانسیسیوں کی ملکیت بالے سوپر مارکیٹس میں اور پیٹرول سریشنوں پر جنہیں سینکوں کے سمرتھک سب سے زیادہ نشانہ بناتے ہیں انتراشتے سمودائے نے سبر اور رہی عبارت کو سمجھیں گے اور کیا وہ اپنے وعدے کے مطابق اگلے سال شانتی پون سوطنطر اور پاردرشی چناؤ کرائیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا شو آپ کو یہ شو کیسا لگا آپ ہمیں ضرور لکھ کر بتائیے آپ مجھ سے جڑ سکتے ہیں میرے ٹوٹہ ہانڈل کے ذریعے جو اس وقت آپ کے سکرین پر ہے تو ملتے ہیں اگلے ہفتے تب تک کے لیے اجازت دیجئے